یہ ہماری تاریخ میں کوئی پانچ چھے ایونٹی ہیں ایو پان نے گیا اس کے بعد جو ہے وہ جاولک صاحب نے کیا یہ اس نے پرویز مشرف نے کیا اور یہ اب عمران خان صاحب جو ہے یہ انوکھے لٹ لے جائے انہوں نے یہ اتنے بڑے احمق ہیں کہ یار آپ کی حکومت جا رہی ہے تو ووٹ آف نو کانفرنس لے کے چلی جائے بجائے اس کے کہ آپ یہ سمر سالٹ ماریں اور آئین ہی کو کیا کہتے ہیں ایبروگیٹ کرتے ہیں جس کی ویسے پورے ملک میں جو ہے وہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہوگی پورے ملک میں کرائسس آگیا اور آج بے شرموں کی طرح ٹی وی پہ آگے جو ہے قوم سے خدا ہوئی اپنا بندہ بٹھایا ہے وہ خود ہی فون کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسمیں کھا گے کہ ملک احلاد بڑے اچھے اور وہ بیٹھے میں بے شرموں کی طرح یہ دے کچھ ہوگا ہی نہیں ہے آج سٹوک مارکٹ کولیپس کر گئی آپ کو پتہ ہے اس بات کا آج آپ کی ملک کی جو ریٹنگ ہے آپ دیکھ لی جگہ کچھ جنوں میں یہ معاملہ دور چلے اور نیچے آ جائے گی تو یہ یہ لوگ یہ وہ آدمی ہے کہ اس نے ای ایو کو اپنے تقریر میں دھمکی دی صرف اس لیے تھا کہ جی ایس پی پلس ٹیٹس ختم ہو ہمارا اس نے یو ایس کو تھریٹس لی کیا تھا کہ آئی ایمہ پروگرام خراب ہو اور وہاں سے بھی مہارے پابندی لگے کیونکہ اس کو پتہ چل لیا تھا کہ اس کی حکومت جا رہی ہے تو یہ بنیادی طور پر وہ آدمی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر میری حکومت نہیں ہے تو پاکستان ختم ہو جائے یہ جو ذہن ہے جو دماغی اس وقت کیفیت جو عمران خان کے اوپر سوار ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ میں بچتا ہوں تو ٹھیک ہے پر کوئی اور بچتا ہوں حکومت اب ختم ہو رہی آپ آئے اب بھی میدان میں مقابلہ دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا ہماری تو پچھلے پی ڈی ایم بنی کس وجہ سے تھی یہ تو مسئلہ بہت بڑا ہو گیا اور یہ جو جو لوگ فواد چودری یہ اپنا قاسم سوری نمبر ون ہوگا یہ پھانسی کا پھندہ ہے میں ٹی وی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ سیدھا سیدھا آرٹیکل سکس ہے یہ اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں جب تک یہ معاملہ ریزولف نہیں ہوگا یہ کوئی انہوں نے ملاق بنا لیا پاکستان کا عین کا اور اس کے بعد کل آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کا آرڈر آ رہا ہے کہ جی آپ نے اور کوئی ایڈمنیسٹریٹیو جو ہے وہ تکروری نہیں کرنی کوئی کوئی ایشو نہیں کرنا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے انہوں نے کل رات کو اس کو دوبارہ سے یا کہتے ہیں وزیراعظم صدر صاحب نے یا کہتے ہیں پوائنٹ کر دی آج یہ جو ہے وہ اور ایڈمنیسٹریٹیو کام یہ کر رہے ہیں کہ مزید جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلا وزیراعظم جو ہے اس کے نام یار آپ کو جب منع کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ ہماری اجازت کے بغیرہ آپ مزید تقرریاں نہ کریں ایڈمنیسٹریٹیو آرڈر نہ لیں ان کو کوئی پروائی نہیں ہے